بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مکہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی نے بتایا اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لینا محترم ناظرین روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں اور ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں محترم ناظرین آج میں کیسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو شخص غریب ہے تنگ دست ہے بے سہارہ ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا کرزہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اس بندے کو انشاءاللہ رب پتی بنا دے گا اگر وہ فقیر ہے تنگ دست ہے کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے اپنا گھر گاڑی بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے ایسا بندہ بھی اگر یہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سمر جائے گا اس کی قسمت بدل جائے گی اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں ناظرین یہ بڑا آسان سا عمل ہے ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر صدرود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں محترم ناظرین جو لوگ کاربار کی وجہ سے پریشان ہیں ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں بیروزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی رزق جن کے گھر میں آتا نہیں ہے انشاءاللہ رزق اس کا دیوانہ ہو جائے گا رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں الحمدللہ سو فیصد انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے سو فیصد اس عمل کو انہوں نے مجرب پایا ہے آپ بھی اس عمل سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے بشرت یہ کہ صدق دل سے اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کر لیا جائے ناظرین اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرمالیں گے لیکن آپ نے یہ تین کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں ناظرین اس پر توجہ ضرور کیجئے گا اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں یقین جانئے آپ عربو خربو کھیلیں گے آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگ رشک کریں گے اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت آپ کے مقدر کو انشاءاللہ کھول دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمانا ہے اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بکشش ہو جاتی ہے انسان پاکیزہ اور صاف ستھرہ ہو جاتا ہے انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے محترم ناظرین اس عمل کے میں جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہے لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گی آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا ناظرین وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اس کو کوئی دفعہ کرنے والے نہیں تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں ورم کر آئیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ فیضان رسالت سے براہ راست فیضیاب تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام و عمر کی تعلیم و تربیت پائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ خسنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نماز کی حقیقت و اہمیت کیا ہے اور نماز کے لئے خوشو و خضو اور حضور قلب کس قدر ضروری ہے ان چیزوں کا مشاہدہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل میں کیا تھا اس لئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عقص تھی خوشو و خضو کیسے کہتے ہیں اور اس کی عملی صورت کیا ہوتی ہے اسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور خاصان خدا کی نماز اور عبادت میں دیکھا جا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات بر جاگ کر بڑے خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی حولناکیوں کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلالت کا بیان ہوتا اور ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہج کی بند جاتی حضرت عبداللہ بن صداد بیان کرتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں ہوتا تھا پھر بھی حضرت عمر میں اپنی مصیبت اور اپنے رنج کا دکھڑا اللہ ہی کے آگے روتا ہوں پڑھتے اور اس زور سے روتے کہ میں ان کے رونے کی آواز سنتا نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گریہ وزاری کا واقعہ کچھ سازنہ تھا اکثر ان پر یہ حالت تاریخ ہو جایا کرتی تھی چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے بے لا شک کو شعبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اس کو کوئی دفعہ کرنے والے نہیں تو اس کا در روئے کہ روتے روتے آنکھیں ورم کر آئیں ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جب گناہگار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دوزک کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے تو موت موت پکاریں گے یہ آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا خوف و خوشوت تاریخ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی آیتوں کا ایسا ہی اثر ہوا کرتا ہے تو سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واصل باحق ہو گئے ایک بار فجر کی نماز میں صورت یوسف شروع کی جب اس آیت پر پہنچے یوسف کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی اور وہ جی ہی جی میں گھٹنے لگے یوسف تو زار زار رونے لگے یہاں تک کہ رات جاری رکھنا دشوار ہو گیا مجبور ہو کر رکو میں چلے گئے سائب بن یزید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہت کا زمانہ تھا میں نے آدھی رات کو دیکھا حضرت عمر مسجد میں نماز پڑ رہے تھے اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے اے اللہ ہم لوگوں کو کہت سے ہلاک نہ کر ہم اس اس بلا کو ہم سے دور کر دے حضرت عنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکو سے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ لوگ سمجھتے کہ وہ بھول گئے اور دو سجدوں کے درمیان بھی اتنی ہی دیر لگاتے کہ لوگوں کو یہی خیال گزرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر دائیں جانب روح کر کے بیٹھ گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے رنج و غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا تلوے آفتاب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھے رہے اس کے بعد بڑے تاثر کے ساتھ اپنا ہاتھ پلٹ کر فرمایا خدا کی قسم میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ان کی سوہو اس حال میں ہوتی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے چہرے غبار علود اور زرد ہوتے وہ ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں پڑے ہوتے کھڑے کھڑے قرآن مجید پڑھتے ہوتے کھڑے کھڑے تھک جاتے تو کبھی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سہارا دے لیتے اور کبھی دوسرے پاؤں پر وہ خدا کا ذکر کرتے تو کیف و واصر سے اس طرح جھمتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتے ہیں اور خدا کے خوف سے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے تھے ایک اب کے لوگ ہیں کہ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں ایک بار ان سے دریافت کیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے فرمایا کہ یہ اس بار کے اٹھانے کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑ پر پیش کیا تو ان سب نے اس بار کے اٹھانے سے ڈر کر انکار کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بڑے جببار بادشاہ کی پیشی میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے بھلائی کرنے والے خدا تیرا بدعامال بندہ تیرے حضور آیا ہے تو نے حکم دیا ہے کہ ہم میں جو اچھا ہے بوروں سے در گزر کرے پھر تو اچھا خدا ہے اور میں تیرا بدعامال بندہ ہوں اے کرم کرنے والے میری برائیوں سے ان خوبیوں کے تفیل جن کا تو مالک ہے در گزر فرما اس دعا کے بعد مسجد میں داخل ہوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوقات کا اکثر حصہ عبادت میں بسر ہوتا تھا ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی کیفیت دریافت کی اس نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مسلح پر بیٹھے رہتے ہیں پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں دن چڑھے چاشت پڑھ کر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں پھر گھر ہو کر مسجد چلے جاتے ہیں محترم ناظرین نماز دل میدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے نماز درد غم کا احساس بھولا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں نزلہ زکام کے مریض کے علیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے سجدے سے بندناک کھلتی ہے آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے نماز سے دین صاف ہوتا اور غصے کی آگ بوجھ جاتی ہے نماز رزق لاتی ہے صحت کی حفاظت کرتی ہے عذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے بیماری بھگاتی ہے دل کی قوت بڑھاتی فرہت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے سستی دور کرتی ہے چرائے صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی ہے روح کو گزہ فرام کرتی ہے دل منور یعنی روشن کرتی چہرہ چمکاتی ہے برکت لاتی ہے خدا رحمان سے قریب پہنچاتی اور شیطان کو دور بھگاتی ہے یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب نماز اتمنان سے درست طریقے پر ادا کی جائے ناظرین اللہ پاک کی جو اسماء حسنہ ہے اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں اسماء حسنہ ان کی تعداد 99 ہیں اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہے انہیں یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی کو یاد کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں ناظرین وہ بے شمار فضائل و برکات کے حمل ہیں ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کیا کریں آپ کی جو بھی مشکلات ہوگی انشاءاللہ وہ فوراں حل ہو جائے گی وقت کی نذاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو محترم ناظرین میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے جب آپ نماز ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گیارہ بار دروشری پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر فضیلت اور اہمیت والا ہے ایک دفعہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد ناظرین جب گیارہ مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو بڑے اتمنان سے اور بڑے سکون سے پڑھیں تو اس کے فوراں بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے ہر انسان کی حاجت اور ہر انسان کی خواہش ایک دوزرے سے جدا ہوتی ہے آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے اپنے تمام کے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا اگر آپ گھر چاہتے ہیں گاڑی چاہتے ہیں من پسند نوپی چاہتے ہیں من پسند جگہ پر شادی چاہتے ہیں کر سے نجات چاہتے ہیں الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے تو اپنے مقصد کے نیت کر کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ یعنی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے دو نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا یا اللہ یا رحمان دو بار ہو گیا یا اللہ یا رحمان تین بار ہو گیا اسی طرح آپ نے یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی اونگلیں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف سو مرتبہ یعنی سو دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں برکت ہوگی جو شرح ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے اور خیر ہی خیر اور آفیت کا مملہ ہوگا ناظرین جو آپ سو بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانوں کی پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے تین بار سورت اخلاص پڑھنی ہے سورت اخلاص کی تلاوت سمات فرمائیے قلوہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواں احد ناظرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رزانہ دوسر مرتبہ قلوہو اللہ احد پڑھے تو اس کے پچاس سال کے گناہ اس کے نام آمال سے مٹا دیے جاتے ہیں البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے اور ایک اور حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروڑ پر لیٹ کر سو بار قلوہو اللہ احد پڑے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے کہ اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے ناظرین چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی فضیلت اور عجر کتنا زیادہ ہے ایک آدمی کو صورت اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس دو صورت کو ہر نماز کی قرات اختتام پر پڑتے تھے اللہ تعالی نے اس کی صورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے مطالق جو کہ امام تھے اور ہر نماز میں قلوہو اللہ ضرور پڑا کرتے تھے اور جب ان سے اس کا سبب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے فرمایا کہ اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالی بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ ناظرین اس کے علاوہ صورت اخلاص کی اور بہت سارے فوائد ہیں اللہ لب العزت تین سو غزب کے دروازے بند کرتا ہے مثلا دشمنی کرزہ فتنہ وغیرہ اللہ تعالی سو دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اللہ تعالی تین سو دروازے رزق کے کھول دیتا ہے اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اللہ پاک اپنے علم سے علم دیتا ہے چتیس قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے عطا کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو کسی کام کا نہیں ہوگا یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراں مل جاتا ہے ناظرین جب آپ یہ دو عمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں گیارہ مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا یہ عمل کرنے سے آپ کے جتنے بھی دولت کی تنگی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی ناظرین آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالہ مال ہو جائیں گے آپ کی بند قسمت کے تعلق کھل جائیں گے آپ کی غیب سے مدد کے تعلق کھل جائیں گے آپ کی غیب سے مدد ہوگی آپ یہ ایک تصویح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بکاری بھی کرے تو بادشاب بن جائے غریب کرے تو غنی بن جائے امیر کرے تو دولت مند ہو جائے آپ اس وظیفے کو لازمی کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائے اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کو پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے اسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناتوں کے معبود اے عرش عاظم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کے نافرمان ہیں ناشکرے ہیں لیکن میرے معبود تیرے نام لیوہ بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تُو راضی ہو جائے زندگی میں ایسے نیک آمال کرنے کی توفیق عطا کر جن آمالوں سے تُو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تُو راضی ہو جائے ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما مرداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کامل اتا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد اتا فرما اے اللہ جن کے جو جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے اے اللہ بچڑے ہوں کو ملا دے اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے اے اللہ جو کرز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا کرز جلد سے جلد ادا کروا دے اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین ناظرین آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر شامل ہو جائیے کیا پتہ کسی کی آمین کسی کی پڑی سمر جائے کسی کا کام بن جائے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے آمین یا رب العالمین